اسلام علیکم سٹوڈینٹس پاکستان نیوی کو پینک ایڈٹ کے طور پر جوائن کرنے کا پروگرام اناؤنس کر دیا گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ کورس کافی زیادہ امیت کا حمل ہے کیونکہ یہ پاکستان نیوی کا سب سے بڑا کورس ہے اور اس میں نہ صرف سٹوڈینٹس کو فری اوپ کورس ڈگری دی جاتی ہیں بلکہ ایسے سٹوڈینٹ جو اپنی ٹریننگ کے دوران اچھا پرفارم کرتے ہیں تو انہیں ابراڈ بھی سٹڈی کے لیے بھیجا جاتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اوپرچونٹی ہیں کہ آپ کو فری اوپ کورسٹ یا ڈگری دی جاتی ہیں یعنی کہ آج کے دور میں جیدر یونیورسٹیز کے فیرز لاکھوں میں ہوتی ہیں وہاں آپ کو فری اوپ کورسٹ اچھی یونیورسٹیز سے ڈگری دی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو جوب کی بھی ٹینشن نہیں رہتی کیونکہ پاکستان نیوی میں آپ کو پرمنٹ کمیشن بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ڈگری کے دوران اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو ایم ایس اور پی ایش ڈی کے لیے براؤڈ بھی بھیجا جاتا ہے اور یہ بھی نیوی کے خرص پر ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پروگرام ہے اور یہ سال میں دوبر انانس کیا جاتا ہے آج سے کچھ ماہ پہلے یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو بی کے نام سے نانس ہوا تھا اور اب یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری ا کے نام سے نانس ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا رینگ ڈسکس کریں تو پاکستان ائر فورس کا جی ڈی پائلٹ پاکستان آرمی کا سیکنڈ لیفٹین اینڈ اور پاکستان نیوی کا پین گیڈڈ یہ ان تینوں کا رینگ ایکول ہوتا ہے اور عام سویلین میں یہ سیونٹین سکیل آفیسر کے ایکول ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان میریڈ میل سیٹیزنز اور پاکستانی صرف اس میں پلائے کر سکتے ہیں جن کے یکم جولائی دوزر تیس تک جو ایج ہیں وہ سویلین یعنی کہ عام جو شہری ہوتے ہیں پاکستان کے ان کی ساڑھے سولہ سال سے اکیس سال کے درمیان ہو اور ایسے سٹوڈنٹ جو پہلے ہی آرمی کو صرف کر رہے ہیں تو ان کی ایج سترہ سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر ہم ہائٹ کی بات کرے تو فائی فیٹ فور انچز یعنی کہ میریموم ہائٹ ہونی چاہیے اس میں اگر آپ کو ایج کلکولٹ کرنے کا میتھر یعنی کہ نہ آ رہا ہو تو آ سے پہلے ہم نے جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ہم نے چیز ڈسکس کی تھی کہ ہم ایج کیسے کلکولٹ کرتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں لیکن اس سے صرف آپ نے آئیڈیا لینے کہ ایج کلکولٹ کیسے کی جاتی کیونکہ اس میں جو میں نے اوپر ایج لکھی ہوئی ہے یہ وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے یعنی کہ میں نے لکھی تھی تو اس میں آپ نے یکم جولائی دوزار تیس کو اوپر لکھنا ہوتا ہے اور نیچے آپ نے اپنی ایج کو لکھنا ہوتا ہے تو اس پر مائنس کرنے سے آپ کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ آ جائے گی اور ایج یعنی کہ کیسے کلکولٹ کرنے اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور ایج آپ نے یکم میں دوزار تیس تک کلکولٹ کرنی ہوتی ہیں یہ کلکولٹ کرنے کی یہ میتھڈ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پھر منت اور پھر ڈیٹ لکھنی ہوتی ہیں یعنی کہ دوزار تیس پانچ اور پھر ایک اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ڈیٹ او برث لکھنی ہوتی ہے لیٹس پوز کسی سٹوڈنٹ کے دوزار تین دس اور پانچ ڈیٹ او برث ہیں تو اس کو کلکولٹ کرنے کے یہ میتھڈ ہوگا کیونکہ آپ دیکھو کہ اس میں سے یہ ڈیٹ مائنس کرنی ہے تو اس کے بعد جو ریکوائیڈ ڈیٹ ہوگی وہی آپ کی ٹوٹل ایج بنے گی تو ایک میں سے تو پانچ مائنس ہو نہیں سکتا تو ادھر سے ایک ادھر ہم کیری لیں گے جب ادھر سے ایک کیری لیں گے تو ادھر تو منت پڑیں یعنی کہ ایک ادھر پورا مہینہ کیری آئے گا تو مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو تیس اور ایک اکتیس اکتیس میں سے پانچ نکال لیں گے تو وہ ہمارے پاس ٹونٹی سکس ڈیز آ جائیں گے اس کے بعد کیونکہ ایک ادھر کیری گیا تھا تو باقی ادھر ہمارے پاس فور رہ جائیں گے تو فور میں سے یعنی کہ فور میں سے تو ٹین مائنس نہیں ہو سکتے تو ادھر سے ایک اور ادھر کیری آئے گا اب ادھر ایئرز ہیں ایئرز میں یعنی کہ بارہ منت ہوتے ہیں تو ادھر یعنی کہ بارہ اور چار کتنا ہو جائیں گے سولہ تو سولہ میں سے جب دس مائنس کریں گے تو باقی چھے رہ جائیں گے اس کے بعد ادھر اب کیوں کہ دوزار بائیس رہ گیا تھا تو اب دوزار بائیس میں سے دوزار تین مائنس کریں گے تو باقی ہمارے پاس انیس رہ جائے گے یعنی کہ ایسے کینڈیڈیٹ جس کی یہ ڈیٹو برد تھی تو جو اس کی یعنی کہ جو فائنل ایج ہے وہ انیس سال چھے ماہ اور چھبیس دن نکلے گی تو اس طرح کر کے آپ اپنی بھی ایج جو ہیں وہ کلکولیٹ کر سکتے اور آپ کی ایج سترہ سے بائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے تو اس طرح کر کے آپ اپنی ایج کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں ایجوکیشن کولیفکیشن کی ساری ڈیٹیل بتائی گئی یعنی کہ ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے میٹرک اور ایف ایسی کیا ہو اور ایٹ لیسٹ سکسٹی پرسن مارکس گین کیوں تو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہوتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایسی میں تو وہ اس بیس پر اپلائے کر سکتا ہوتا ہے یا پھر ایسے سٹوڈنٹ جو او یا ای لیول سے بلانگ کرتے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہوتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹ جو سیکرڈیر میں بھی اپیئر ہوئے ہیں یا ان کا ریزلٹ نہیں آیا یا پھر ابھی ان کا ریزلٹ آگیا ہے اور وہ انہوں نے سیکنڈ اینول اگزیمنیشن میں دوبارہ سے اپیئر ہونا ہے تو وہ اپنے فرسٹ یہ کہ ریزلٹ کی بیس پر بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہوتے ہیں لیکن اس کیس میں اس کی ایلیجیبلٹی کرائیری یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایف ایسی پارٹ ون میں ایٹلیس سیکسٹی فائی پرسن مارکس ہونے چاہیے اور ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے کہاں ایف ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کا ایلیجیبلٹی کرائیری یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایٹلیس سیکسٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے اندہ کمپلیٹ ایف ایسی اور ایسا سٹوڈینٹ جو ایف ایسی پارٹ ون کی بیس پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن جب ان کا ریزلٹ آتا ہے تو ان کے سکسٹی پرسن سی مارکس کم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بعد میں نکال دیا جاتا ہے اور یہاں سیلیکشن پروسیجر کی سائیو ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپلائے آن لین ہی کرنا ہوتا ہے جس کا میتھرڈ ابھی ہم ویڈیو کے انڈ میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ کا سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ لیا جاتے ہیں اور یہ انٹری ٹیسٹ آپ کا آن لائن ویب سائٹ کے تھوڑھ لیا جاتا ہے یعنی کہ آپ نے پین آری ایسی سینٹر وزٹ کرنا ہوتا ہے پاکستان نیوی کا اس کے بعد آپ کا وہیں پہ آن لائن یہ ٹیسٹ لیا جائے گا کمپیوٹر پر اور اس ٹیسٹ میں اصل میں انٹیلیجنٹ کے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے ان کے دو پورشنز ہوتے ہیں اور یہ آپ کے سارے ٹیسٹ ایم سی کے اس بیس ہوتا ہے جو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں وربل اور نون وربل ٹائپس کے ایم سی کے ہوتے ہیں اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو انڈیسٹ کی تمام اگزیمپل سب کرا سمجھ آ جائیں گی اس کے بعد اس کے اکیڈمک ٹیسٹ میں انگلیش کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ میتھ یا جو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ اور اکیڈمک ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو پھر ان کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ آپ کو ادھر ہی یعنی کہ جب آپ آن لائن ٹیسٹ کلیر کریں گے تو ادھر ہی آپ کو نیکٹ فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ بتا دی جائے گی اور اس فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کی رننگ چیک کی جائے گی رننگ کے لیے رکوائرمنٹ ون میل ہے یعنی کہ 1.6 کلومیٹر 8.3 مینٹ اس کے بعد پش اپس ہیں جانی کہ 10 ریپیٹیشن 2 مینٹس سیٹ اپس 10 ریپیٹیشن 2 مینٹس اور چین اپس 2 ریپیٹیشن 2 مینٹس اور جو سٹوڈنٹ یہ سارے رکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں تو پھر ان کا فیزیکل ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اور جو سٹوڈنٹس آن لائن ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد فیزیکل ٹیسٹ کلیر کر لیں گے پھر ان کا ایک انیشل میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا انٹرویو لیا جائے گا تو جو سٹوڈنٹس یہ تمام ٹیسٹ کلیر کر لیں گے تو ان کو آئیی ایسٹ بے کا اپلیکیشن فارم دے دیا جائے گا وہ آئیی ایسٹ بے کا اپلیکیشن فارم سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو کچھ عرصے بعد آپ کو آئی ای ایسٹ بے کے لیے بلالیا جائے گا اور آئی ایسٹ بے میں آپ کو چار دن رہنا ہوتا ہے وہاں پر آپ کے جی ٹیو ڈی ٹی اور سائی کے انٹرویوز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو مکمل طور پر پرخوا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو یہ ریکومنڈیشن یا پھر نوٹ ریکومنڈیشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور جو سٹوڈنٹ آئی ایسیس بی میں ریکومنڈ ہو جاتے ہیں تو بعد میں انہوں کا فائنل میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور یہ میڈیکل ٹیسٹ سی ایم ایس سے لیا جاتا ہے یا پھر پی ای ایس شپا سے لیا جاتا ہے اس کے لبے سٹوڈنٹ کی فائنل سیلیکشن نیول ایڈکوارٹرز کی طرف سے کی جاتی ہیں اور یہاں پروسپیکٹس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایسی سٹوڈنٹ جو آئی ایسی بی میں کلیر ہو جاتے ہیں یعنی کہ پی ای ایسی بی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو دو سال کی ٹریننگ کے بعد ان میں سے ایک ڈگری دی جاتی ہیں ان ڈگریز میں شامل ہے سب سے پہلے میری ٹیم سائنسیز مکینیکل الیکٹریکل اور بی ایس سپلائی چین مینجمنٹ یعنی کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک اسے ڈگری دے دی جائے گی اور اس کے بعد ایسی سٹوڈنٹ جو اپنی ڈگری میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو ایم ایس یا پی ایچ ڈی کے لیے ان کے ابروڑ بھی بیجا جائے گا یعنی کہ اتنی بڑی پوچھونٹی ہیں کہ آپ کو ابروڑ بھی نیوی کے بیم نے خرچ پر بیجا جا رہا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے ادر بینیفٹس ڈسکس کریں تو آپ کو آپ کی فیملی کو اور آپ کے پیرنٹس کو فری میڈیکل ٹریرمنٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہاؤس رنٹ بھی دیا جاتا ہے اور آپ کو سرونٹ فسیلٹی بھی دی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ابروڑ وزٹ کرنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو جب آپ پر ٹریول کرتے ہیں تو ففٹی پرسن کنسیشن بھی دی جاتی ہیں اور آپ کے بچوں کو بحریہ کالجز یونیورسٹیز یا اور دوسرے پروفیشن انسٹیٹوٹس میں بھی سبسٹیٹ دی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ پین کریڈ میں اپلائے کرنے کے ان اجیبیلٹی کنڈیشنز دیکھ سکتے ہیں جس میں ایسے سٹوڈنٹ جو پہلے سے ہی آئی ایسے بھی میں دو دفعہ نوٹ رکومنٹ ہو چکے ہیں تو وہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہوتے اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ جو انفیٹ ہو چکے ہیں وہ بھی اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہوتے یا پھر ایسے سٹوڈنٹ جو ہیپیٹیٹس بی اور سی کا شکار ہے تو وہ بھی اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہوتے اس کے علاوہ تمام انیلیجیبیلٹی کنڈیشنز کی ڈیٹیل آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور پین کریڈ کورس ٹوانٹے ٹوانٹے تھری اے میں ریجسٹریشن کا آغاز تیس اختبر سے کر دیا گیا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی لازل چھے نومبر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی کوئیریز اگر رہے ہیں تو آپ پاکستان نیوی ریکوئرمنٹ اور سیلیکشن سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کے یہ سینٹر ایبڈاباد، دیائی خان، فیصل آباد، گلگی، دگوادر، حیدر آباد، کراچی، خواریاں یعنی کہ ان سینٹر میں آپ اپنا جو انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں انیشل فیزیکل ٹیسٹ یا انیشل میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ کا نزدیک شہر ہو تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے کسی بھی سینٹر میں آپ کا انیشل ٹیسٹ بھی لیا جاتے ہیں اگر ہم اس میں اپلائے کرنے کا میتھر ڈسکس کرے تو آپ نے اپلائے ہونے ہی نہیں کرنا ہوتا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکریپشن مل جائے گا جس کے بعد آپ کے سامنے یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو تین بوکسز نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ اگر آپ نے پھر ریجسٹریشن کرنے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اور یہاں آپ نے سب سے پہلے بران سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ کون سے ڈگری پروگرام میں آپ اپلائے کر رہے ہیں تو ایسی بات ہے کہ پی این کیری ٹونٹی ٹونٹی تھری اے میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا یعنی کہ آپ ایسا سویلین اپلائے کر رہے ہیں یا پہلے سے ہی آپ کسی آرمی نیوی ائر فورس کو سرو کر رہے ہیں تو اس کے اپنے ڈیٹیل دینی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا فول نیم جو آپ کے میٹر کے ریزرٹ کارڈ پر جیسا منشن ہوئے ہیں ویسا لکھنا ہوتا ہے سپیننگ کی مسٹیک نہیں کرنی ہوتی اس کے بعد آپ نے اپنا فارم b کی یعنی کہ سین ایسی نمبر لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فادر یا گاڈین کا نیم ان کا سین ایسی Partner سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ویٹ لکھنے ہوتی ہے اپنی ہائٹ بتانی ہوتی ہے اور میٹر سٹیٹس بتانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجن بتانا ہوتا ہے سیکٹ بتانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ رورل یا اربن ایریہ سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ نے اپنے پرومنس کی انفرمیشن دینی ہوتی ہیں ڈومی سیل آپ کا کون سا ہے وہ بتانا ہوتا ہے پوسٹ اڈریس آپ نے بتانا ہوتا ہے موبائل نمبر دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی سا بھی دوسرا موبائل نمبر یہاں پر منشن کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا سیلیکشن سنٹر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ سیلیکشن سنٹر آپ نے دیان سے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اسی سنٹر میں آپ کے انیشل ٹیسٹ لیا جائیں گے انیشل فیزیکل میڈیکل یا پھر آپ کا جو آن لین ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر پہ وہ آپ کا لیا جائے گا یہ سارے انفرمیشن آپ نے انپوٹ کرنے کے بعد ایک دوبارہ اچھی طرح ریڈ کر لینے کے کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے فارم سمیٹ کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اگر واپس آئیں تو یہاں ریجسٹریشن سلیپ کا جو آپشن اگر آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پر ریجسٹریشن سلیپ آ جائے گی یہ فوراں بھی آ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اس میں ایک دن کا انتظار بھی کرنا پڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹیسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے اپنا ڈیزلج کاٹ چیک کرنا ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی بھی فردہ انفرمیشن کے لئے آپ ہمارا ورس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا